حکیم باپ کی مجبوری بن گی تھی کہ وہ مہر اور شبریز کا نکاح کروا دے شبریز اور مہر کا نکاح تو ہو جائے گا شبریز بہت خوش ہو گا جسے اس نے سہا وہ اسے مل گئی اس کے محبت اسے مل چکی ہے لیکن شبریز کے گھر والے مہر کو کسی صورت ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور وہ کہیں گے اپنا سمان اٹھاؤ اس لڑکی کو لو اور نکلو یہاں سے جس کے بعد شبریز وہ گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا لیکن شبریز کی ماں جو اسے بہت محبت بھی کرتی ہے وہ صرف اور صرف نے بیڑے کی خوشی کے لیے مہر کو اس گھر میں رہنے کی اجازت تو دے دے گی لیکن پھر شبریز کی ماں اور الائنہ دونوں مل کر مہر کی زندگی اس پر بہاری کر دیں گی اس کو اتنا زلیل کریں گی مہر تو پہلے ہی ماں باپ کی وجہ سے بہت پریشان ہوگی ادھر شبریز سے بھی نفرت کرے گی اس کے جنون کی وجہ سے لیکن پھر شبریز کی بہابی ہی ہوگی جو مہر کو حوصلہ دے گی اس کی ہمدرد بنیں گی اور اس کی ساری باتیں بھی سنیں گی اور اسے سمجھائے گی ان دونوں کی کافی اچھی انڈرسٹیننگ بھی ہو جائے گی کون کون مہر اور شبریز کی شادی دیکھنا چاہتا ہے کمر سیکشن میں لازمی امتہائیے اور مزید راما ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے